کافلہ اور وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ سکے جب یہاں پر مشاورت مکمل ہوگی اس کے بعد سردار آیاز صادق کی جانب سے زہرانہ دیا جائے گا تمام تر قائدین کے عزاز میں اور زہرانے کے بعد یہاں سے جو مختلف پارٹیوں کے سربراہان ہیں وہ پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے منارے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور اس وقت اگر ہم بات کریں کیونکہ شیڈول یہ تھا کہ پہلے فیز میں صبائی قائدین اپنے خطبات کریں گے جو دوسرا فیز شروع ہوگا اس میں مرکزی قائدین کا خطاب ہوگا اور آخری اور صدارتی خطاب جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا ہوگا اور ذرائع کے مطابق وہ اپنا خطاب آٹھ سے نو بجے کے درمیان کریں گے جس کے بعد وہ اپنی اگلی حکمت اعملی جو ہے وہ جاری کریں گے جی اگلی حکمت اعملی تو جاری کی جاری کی سربراہان کی بیتھر قصبان خان رہاج کا کے اندر جاری ہے مگر میں دیکھ سکتی ہوں آپ کے اردکی کارکونام بھی موجود ہے کیا آپ کہنا ہے کارکونا جیسے آپ نے بھی کہا کہ کارکونام یہاں پر بھی موجود ہے کیونکہ تمام طرح پارٹیوں نے لاہور کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے ایک مشترکہ حکمت اعملی پی ڈی ایم پنجاب کے اجلاس میں تیہ ہوئی تھی جو مارڈل ڈاؤن میں ہوا تھا اور اس میں مسلم لیگ یون نے ہر ڈیویزن پر دس ہزار کارکونام اور جو دیگر پارٹنیاں ہیں کیونکہ ان کے کارکونام پنجاب میں کم ہے ان کو ہر زلے کی سطح پر ایک ہزار کارکونام کا ٹاسک دیا تھا اسی لیے مختلف ازلا سے مختلف شہروں سے کارکونام کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور پہنچی اور اسی طرح سردار آیاز صادق کے گھر کے باہر بھی مختلف پارٹیوں کے کارکونام موجود ہے پروقتاً فوقتاً اپنی پارٹیوں کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف بھی یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے کیونکہ کارکونام کو تو یہاں پر نہیں مدوگ کیا گیا تھا مگر جب لیڈران ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو کارکونام جو ہے وہ ان سے محبت کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس وقت بھی مسلم لیگ مون کے اور جی ایو آئی کے جو کارکونام ہے وہ یہاں پر موجود ہے کیونکہ پرپلز پارٹی کے چیئرمن ابھی نہیں پہنچے تو جب وہ پہنچیں گے ان کے ساتھ بھی کارکونام یہاں پر پہنچیں گے جس کے بعد باہر تو کارکونام کی گرمہ گرمی جاری اور اندر مرکزی لیڈرشپ جو آج بیٹھی ہے جو اہم فیصلے آج متوقع ہیں اس حوالے سے اندر سر جوڑ کر بیٹھے گی کیونکہ یہاں پر آج کس اجلاس سے قبل ہے اسلامباد میں سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی کچھ فیصلوں کی منظوری ہوئی تھی اس کے بعد مولانا فضل الرحمن سے مریم نواز اور بلاول بھوٹو زرداری کی ایک لیدہ نشست بھی ان کی ریاجگہ پر اسلامباد میں ہوئی تھی اور پھر جب بلاول بھوٹو اور لاہور پہنچے تو انہوں نے لاہور میں مریم نواز سے جاتی عمرہ میں بھی ملاقات کی تھی اور گزشتہ روز بھی پی ڈی ایم کے جو شامل دو بڑی جوا جاتے ہیں مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی ان کے ایک وفود میں اہم ملاقات کی تھی اور اس میں بھی کچھ امور زیر بحث آئی تھی کیونکہ جب اسلامباد میں آخری سربراہی اجلاس ہوا تھا تو اس میں کچھ معاملات ایسے تھے جن پر پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات تھے اس پر بعد میں ان تحفظات کو بھی دور کر لیا گیا تو اس پر بھی آج کے اس اجلاس میں کچھ مشاورت ہوگی کیونکہ جب پارٹیوں کے سربراہان مل بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ اہم مشاورت بھی کرتے کیونکہ اس جو بڑے شہر ہیں ان میں بڑے بڑے جلسے کیا جائیں گے تو اب لاہور میں آخری پاور شو ہونے جا رہا جو پہلا جلسہ گجرا والا میں ہوا تھا اور اس کے بعد اسی طرح کراچی کوئٹا ملتان اور اب لاہور کی باری ہے تو اسی طرح تمام طرح پارٹیاں جب سربراہی اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں بھی مریم نواز نے ایک بات اٹھائی تھی کیونکہ اس وقت بھی یہ بات زیر بحث تھی کہ اگلی حکمت عملی کیا ہوگی تو وہاں پر مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پہ پہلے مرلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ لاہور کا جو جلسہ ہونے جا رہا وہ کس قدر ہوگا اس میں کون کون چی پارٹی کس طرح آئی گی تو اس سوالے چاہیے اسبان خانہ ہمیں تمام طرح صورتحال سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو خبر دیں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ذریعہ قیادت ریلی موڈل ٹاؤن بہن چکی ہے بلاول بھٹو زرداری گلبرک میں آیا صادق کی رہائشگاہ زہرانے میں شرکت کریں گے سردار آیا صادق کی رہائشگاہ پر پی ٹی ایم کا اہم اجلاس بھی ہوگا اہم اعلانات اور مشاورت اگلی لاعمل پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا جبکہ ابھی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ذریعہ قیادت ریلی موڈل ٹاؤن پہنچ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری گلبرک میں آیا صادق کی رہائشگاہ پر زہرانے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں سردار آیا صادق کی رہائشگاہ پر پی ٹی ایم کا اہم اجلاس بھی ہوگا جبکہ اہم اعلانات پر مشاورت بھی کی جائے گی اگلے لاعمل پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اس حوالے سے مزید آپ کو باقابہ رکھیں گے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ لیو بسکٹس کا ہر زرہ زرہ ہے پاکستان جسے گونتے محبت سے ہزاروں فرد ہیں جو پاکستان دل میں سمائیں جن کے ہر دل ہے پاکستان لیو بسکٹس پاکستان میں بنے پاکستان کے لیے مکس جائے نرالی خاص مزے والی میرے گانے تو سب گنگناتے ہیں اور میں گوھ گاتا ہوں نیسلے ایویڈے سے بنی مکس جائے گے پاکستان